راجستان میں اس بار کافی تعداد میں ٹرانس جنڈر بھی ووٹ ڈال رہے ہیں قریب چھہ سو تیرہ سے بھی جادہ ٹرانس جنڈر نے اپنا مددہ ووٹ ڈالنے کے لئے پنجھے کرن کر آیا حالانکہ ان کی سنکھیہ ہجاروں میں راجستان میں لیکن ابھی دھیرے دھیرے جاگرکتا آ رہی ہے شروعات ایک بہتر نمبر سے ہو رہی ہے اور اس کے لیے جو خاص طور پر جاگریتی لا رہے ہیں ان کے سماج کے لوگوں کے بیچ میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جو ووٹ ڈال کیا ہیں پہلی بات ہجاروں کی سنکھیہ میں اگر دیکھا جائے 613 ہی نمبر دکھ نہیں ہو رہا ابھی آپ کو دکھ تو بہت ہو رہا ہے کیونکہ میں 2018 میں جب ہم نے آواز اٹھائی تھی تب ایک جنڈر کمیٹی بنا کر کے ڈالا تھا اور ابھی پھر آواز در اٹھائی تو مجھے اسٹیٹ آئیکون بنا دیئے گیا جبکہ یہ آکڑا 35 سے 90 ہزار قریب راجستان میں آکڑا ہے اس کے آگے تو 613 تھا بہت چھوٹا ہی آکڑا ہے شاید آج بھی میرے کئی جو لوگ ہیں وہ اپنا نیتا چننے اپنا لیڈر چننے میں اپنی سرکار چننے میں ان کی بھاگیداری ابھی باقی ہے شاید وہ بھی آج بھی انتظار میں ہے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ابھی بھی سرکار یا سرکار کے جو کارے کرتا ہیں شاید انہوں نے اندیکھا کیا ہے اندیکھا کیا ہم نے آپ نے گوشنا پتر اکبار بھی پڑھا ہوگا میڈیا میں بھی سنا ہوگا کہ اس راجنیتی دلچہ کوئی بھی پارٹی ہو یوہ مدداتا مہیلا سب کے لیے کچھ نہ کچھ دے رہی ہے انہوں سمنٹ کر رہی ہے ان کو دھیان میں رکھے اپنی پالیسی بنا رہی ہے آپ کے لیے کبھی کوئی سوچتے ہیں وہ جو لیڈرز ہیں جو انہوں سمنٹ کر رہے ہیں وہ آج بڑے پر وہ بھول رہے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو میرے کوئی نہ کوئی پروز انہیں گوڈی میں کھلایا تو ضرور ہوگا تو شاید وہ ان کو وہ دن یاد نہیں ہے کہ جس ان کی لوری یہاں وہ سماج کے انگ بھی ہیں جن کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اس سماج کا ایک اندیکھا دے رہے ہیں جو سماج کا حصہ ہے کوئی آسمان سے اتروا ایلین نہیں ہے وہ بھی ماں کی پیٹ میں نو پہ نے پیدا رکھے چھتین سوگر دودھ پی کے بڑا ہوا ہے وہ سماج کا حصہ ہے ہم نے اسے الگ کر دیا ہے ناکی سماج نے اسے اس ور کو الگ کر دیا ہے آپ کے ووٹر نمبر بڑھیں گے تو پھر آپ کے لئے سوچیں گے امید ہے دیکھو وہ سوچے نہ سوچے پر آج میری ایک سوچ ہے کہ سرکار کو نہیں تو ہمارا کہیں جو گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہیں وہ لاؤ ہے جو سپرینگ کورٹ کا اچھے نیالے کا جو ادھیکار ہے وہ ادھیکار کی بیہاو پہ آج میں سماج کو مکھے دارہ سے جوڑنے کا کارے کر رہی ہوں کیونکہ جو اچھے نیال نے میری لیے دوزہ چودہ کے اندر ایک بہت بڑا جنڈر کو ریکوگنائز کیا تھا وہی میری سب سے بڑی جیت ہے کہ سرکار میری لیے کیا سوچے گی جا اچھے نیال نے مجھے خود کا ادھیکار چننے کا ایک ایڈنٹیفائے کرنے کا ایک مجھے ادھیکار دے رکھا ہے تو اس سے مقابل ہے اور سندر کیا چیزے ایک چیز بتائیے پہلی بار آپ ووٹ دے رہی ہیں پہلے تو ایکسائٹمنٹ ہے یا کچھ ڈر نہیں نہیں بہت خوشی ہے سرکار سے کیا چاہیں گے اپنے لیے کیا امید کرتی ہیں جو سب کے لیے کرتے ہیں جو ہمارے لیے کروں جیسے اکاس اکاس میں کیا 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 آپ کے سرکار آپ لوگوں کر جی دیتی ہے مکان دیتی ہے اس طرح کا چیزے ہیں یا کچھ اور جو سرکار سب کو دیتی ہے وہ ہم کو پہلی بار ووٹ جی ہاں پہلی بار ووٹ دے کے آئی ہوں یہ دیکھیں یہ ٹرانس جنڈر ہے پہلی بار ووٹ دے رہی ہے راجستان میں سب بڑی بات ہے سب کی انگلی پہ آپ کو یہ نشان ملے گا بہت بڑی بات ہے کیا چاہتی ہیں اب دیکھیں میں سرکار سے سب سے پہلے میں تین چیزیں کی مانگ کرنا چاہتی ہوں پہلی ایک اتم شکشہ دوسری ایک اچھے سواست کے لیے ایک اچھے مطلب میڈیکل اس کے لیے کالیجز میں ڈاکٹرز کے لیے تھرڑ ہمارے روجگار کے لیے ایک اتم چاہیے ہمیں بیما یا ان کی جو پولیسیز ہوتی ہے ان کے لیے ہمیں تین مانگے ہیں بڑی مانگ ہے دیکھیں بہت جروری ہے ان لوگوں کو آگے لانے ان کے ڈولپمنٹ کے لیے آپ کیا چاہیں گے آپ نے ووٹ دے دیا بہت خوشی ملے کہ ہم لوگوں کو بھی ایکسپٹ کیا جا رہا ہے اور ہمیں بھی اس کٹیگری میں کھڑا جا رہا ہے جہاں پہ سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کیا چاہیے آپ کو اب جو نئی سرکار بنے گی چاہیے کسی کی بھی بنے وہ سب سے پہلے چیز تو چاہیے ایڈکیشن جس میں میل فی میل کا تو سب کچھ لکھا ہوتا بتایا جاتا ہے پھر ٹرانس کا بھی ہونا چاہیے اور دوسری چیز ایکسپٹنگ تیسری چیز ہمیں روزگار کی بہت پرابلم ہوتی جس کی بجے سے ہمیں بہت کچھ گلٹ لائن میں جا کے کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے میں روزگار بھی چاہیے روزگار چاہتی ہے آپ کے بچے لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں سب کے چہرے پر دیکھو خوشی ہے سوچا تھا کبھی کہ ان کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملے گا ملے گا نا موقع اچھو نہیں ملے گا آپ ہے تو ملے گا آپ لوگوں کی محنت ہے یہ تو اب کیا چاہتی ہیں سرکار سے جو بھی بنے ایسے بھولنا نہ نیاد ریزن کیا ہے جب تک جاگرطہ کی کمی کی کاران ہی آج میرا سماج پیچھے جس دن جو سماج میں مدھی آئے ہیں جو سماج میں فیلی بھرانتیاں ہیں وہ جب بھرانتیاں ٹوٹیں گی تو سماج نیچول مجھے جس دن بچہ لیکن ابھی بھی رجیسٹریشن کرانے بھی آپ کے لوگ آگے نہیں آ پر ہے کہ ڈر ہے ان کو یا کچھ کارن یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکرمنٹس بننے کے لیے کوئی بھی مولبوت آدھار ہونا چاہیے جو کی سماج کے پاس مولبوت آدھار نہیں ہے جتہ ہمارا پریاس رہتا ہے کہ ہم اپنے لیول پر ایزا سپرینگ کورٹ کے یا نالسہ کے ججمنٹ کے بعد میں ایک جو ابھی پورٹل چال ہوا ٹانز ایڈنٹی کارڈ اس کے بیہاو پہ جا کر ہی ہم ٹانز ایڈرس کے ووٹر آئیڈی آدھار کارڈ پین کارڈ بینک اکاؤنٹس کھلا پا رہے ہیں اس سے پہلے کوئی سادھن نہیں تھا کس بیہاو پہ جا کر اپنا ووٹر آئیڈی بنا ہے کس بیہاو پہ جا کر اپنا آدھار کارڈ بن جا ہے کس بیہاو پہ جا کر اپنا پین کارڈ بن جا ہے تو یہ سب چیزیں نہیں تھی اس لیے ہمیں سپرینگ کورٹ کا دروازہ کھٹ کھڑ آنا پڑا جب جنڈر ریکارگنائز دھوا ابھی نو سال میں بدلہ بھی یہ ہے کہ آج سماج مکھی ادارہ سے جوٹ رہے ہیں ایک آخری سوال چھوٹا سا جواب اب تو نمبر بھی آ گیا آپ لوگوں کے پاس دیرے دیرے اگلیو چناؤں میں اور بھی آ جائیں گے پولٹیکل پارٹی پر پریشر بناو گے کہ سوچو ہمارے لیے بھی کرو کچھ ہم انہیں کیوں پریشر بنائیں گے میرا ادھیکار ہے سپرینگ کورٹ نے میرا کوئی ججمنٹ دے رکھا ہے یہ میرا مولبود ادھیکار ہے میں لیڈر سے کیوں مانگوں گے میں سرکار سے مانگوں گی جو پولیسیز میں چینج کر گی میں لیڈر سے پریشر کیا بناو گی بڑی بات ہے پولیسی کی بات بتا رہی ہے کہ ادھیکار اپنا ادھیکار لینا اب انہیں آ گیا ہے کوٹ بھی ان کے ساتھ ہے یہی کارانے کے اب یہ ووٹ بھی دے پا رہی ہے بس ایک ڈاکیمنٹیشن کی یہ دی پرکریہ تھوڑی سرل بنا دی جائے تو اس کے بعد ان لوگوں کے سماج سے جوڑے کئی اور لوگ بھی ووٹر لسٹ میں شامل ہوتے نظر آئیں گے پھر راج نیتک ڈل انہیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کر پائے گا سری وطسن جائپور نیوز ٹوئنٹی فور